بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ودامت شہباز آپ سے مخاطر ناظرین جنات اور جادو اس دنیا میں موجود ہے اور لوگوں کو ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے جادو ہمارے اسلام میں حرام ہے کرنا بھی اور کروانا بھی سخت گناہ ہے لیکن اگر کوئی کرے کروائے تو اس کے ہونے میں شک نہیں کیا جا سکتا یہ موجود ہے اگر کسی شخص کو واسطہ پڑ جائے جادو سے یا جنات سے تو علاج کا حکم دیا گیا ہے علاج کی طرف دوڑنا چاہیے سبب اختیار کرنا چاہیے اسباب کے دائرے میں علاج کروانا ضروری ہے ہمیں کہاں بھی گیا ہے اور اس سبب کے اندر اثر ڈالنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے کسی بھی سبب کو موثر حقیقی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو کر رہا ہے یہ سبب کر رہا ہے نہیں اس سبب کے اندر اثر ڈالنے والی اللہ کی ذات ہے جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے شفاہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے روحانی مسائل اللہ کی طرف سے ہر ہو رہے ہیں یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا جادو کا مسئلہ ہو جائی نہ رہا ہو اور وہ جادو جو انسان کے خون کے اندر رچ بس گیا ہو جادو کو خون سے نکالنے کے لیے آپ یہ مرگی والا عمل کر سکتے ہیں آپ حضرات کو عمال بتانے کا مقصد تفصیل سے یہ ہوتا ہے پریکٹیکل بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے اگر آپ کی زندگی میں یہ مسائل ہیں حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے سبب اختیار کرنا ہمارا کام ہے آپ اس سبب کو اختیار کریں جو ہم بتا رہے ہیں اور ہمارے بتائے ہوئے اسباب جو ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں یہ کفر اور شرک کی طرف لے جانے والے نہیں ہیں آپ سبب اختیار کریں اللہ شفاہ تا فرما دیں گے آپ سبب اختیار کریں اللہ مسائل کا حل کر دیں گے کسی بھی شخص کی رگوں میں کسی بھی شخص کے خون میں اگر جادو چلا گیا ہے تو وہ مرگی والے اس عمل کے ذریعے اپنا حل کر سکتے ہیں اپنا جادو ختم کر سکتے ہیں بہت ہی مجرب عمل ہے بارہ دفعہ کیا ہے آج پہلی دفعہ آپ حضرات سے اس عمل کو شیئر کرنے لگا ہوں یہ سوچ کر کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے افراد خود سے فائدہ اٹھا کر اپنا مسئلہ حل کر لیں اور پہشانی سے اللہ ان کو نکال دیں آپ نے ایک دیسی مرگی لینی ہے سامنے بٹھا لینی ہے اور پڑھائی آپ نے کرنی ہے کس چیز کی اگر آپ ساتھ سلام کے عامل ہیں تو آپ ساتھ سلام کی پڑھائی کریں گے اگر آپ چہر کاف کے عامل ہیں تو آپ چہر کاف کی پڑھائی کریں گے اگر آپ آیتیں کتب کی عامل ہیں تو آپ آیتیں کتب کی پڑھائی کریں گے تینوں میں سے کوئی ایک پڑھائی کریں گے اور تین سو تیرہ کی تعداب میں کریں گے تین سو تیرہ کے بعد آپ نے مریض اگر پاس موجود ہے تو مریض کے اوپر بھی پھونک لگائیں چھوڑی کے اوپر بھی پھونک لگائیں اور اس مرگی کے اوپر بھی پھونک لگائیں چھوڑی سے اشارہ کریں کہ جو میں نے پڑھا ہے اس پڑھنے کی برکت سے انعام العالمین اس بندے کے جسم سے اس بندے کے خون سے جادو نکل کر اس مرگی کے خون میں آ جائے یاد رہے جب یہ آپ نے حکم لگانا ہے تو حکم یہ لگانا ہے کہ مرگی کے خون میں آ جائے گوشت میں نہیں مرگی کو زبا کر دینا ہے ترتیب سے زبا کرنے کے بعد اس کا جو گوشت ہے وہ مریض کے علاوہ جو مرضی کھا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے مریض نہ کھائے اس عمل کی برکت سے مریض کے خون کے اندر جو جادو ہے وہ نکل کر ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہت ہی آسان عمل ہے اس کو کریں اگر آپ اس مسئلے کے اندر مقتلع ہے اللہ آپ کو رجات عطا فرما دیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو رہنمائی کی صورت میں ورسف نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ عمل اتنا آسان ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹا ہوا شخص گھر بیٹھے اس عمل کو کر سکتے ہیں